بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلامی ویڈیو حاصل کرنے کے لئے ہمارے چینل اسلامی زخائر اور وزائف کو سبسکرائب کریں دوست احباب تک شیئر کریں جو حضرات ان باتوں پر عمل کریں گے تو جس طریقے سے ان کو سواب ملے گا آپ حضرات کو نیک بات آگے شیئر کرنے کا سواب ملے گا تین مصیبتیں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے اللہ تعالی اس کو تین مصیبتوں میں مبتلا کر دے گا نمبر ایک اس کے چہرے کا نور ختم ہو جائے گا نیک عمال کی وجہ سے انسان کے چہرے کے اوپر کچھ نورانی اثرات ہوتے ہیں تو بے نمازی کے چہرے سے یہ نور ختم کر دی جاتا ہے دوسری مصیبت یہ ہوگی کہ موت کے وقت اس انسان کے زبان لڑکھڑا جائے گی کہ جو انسان دنیا میں جب اپنے اختیار تھا اس وقت اللہ کو یاد نہیں کرتا تھا نماز نہیں پڑتا تھا کہ موت کے وقت جب انسان کے اختیار ختم ہو جائے گا اس وقت اس کی زبان لڑکھڑا جائے گی تیسری مصیبت یہ ہوگی دنیا سے جاتے وقت اسے کلمہ نصیب نہیں ہوگا یہ بہت بڑی مصیبت ہے کہ انسان دنیا سے جائے اور بغیر کلمہ کے چلے جائے حضور کا فرمان مبارک ہے جس کا آخری بول لا الہ الا اللہ ہوگی وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا اللہ تعالی ہم سب کو کلمہ کی موت نصیب فرمائے نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین